پنہا تھا دام سکت قریب آشیان کے انہیں نہ پائے تھے کی گرفتار خم ہوئے یہ شیر ایک خاص طور پر گالیو کا شیر ہے خاص جگہ پر پڑھا گیا تھا ایک جز صاحب نے پڑھا تھا تیجوندر سنگھ نام ہے ان کا سیسن کوٹ کے جز تھے پتھان کوٹ کے ڈسٹک کوٹ کے جز تھے اور پتھان کوٹ میں انہوں نے وہ کیس جس نے انڈیا میں جنوری دوہزار اٹھارے کے بعد ایک تہلکہ مچا دیا تھا آٹھ سال کی لڑکی کا کٹھوا میں گینگ ریپ کے بعد ہتھیا ہوتی ہے وہ کیس تھا یہ اس کے بعد یہ کیس کٹھوا سے پتھان کوٹ ٹرانسفر کیا گیا اور ایسے میں جس جج کو یہ جمعیداری ملی اس نے جون دوہزار انیس میں اس کا فیصلہ سنایا اور کیسے ایک آروپی کو چھوڑ کر سانجی رام کے بیٹے وشال کو چھوڑ کر کیونکہ سی سی ٹی وی میں اس کا ایک جگہ فٹیج مل گیا تھا سب ہی کو سجا سنا دی اور تب یہ شیر پڑا انہوں نے گالب کا کہ کیسے اڑنے نہ پائے تھے شکاری نے جال فسا رکھا تھا اور جس نے پہلی اڑان بھی نہیں بھری چوجے نے وہ جال میں فس گیا یہ وہ کہنا چاہتے تھے مارکن ڈیکارجو نے کبھی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں یہ شیر پڑا تھا لیکن اب ہم اس شیر کا ان جز صاحب کا جک رسلے کر رہے ہیں کہ انہی جز صاحب نے جنہوں نے کٹھوا کیس کے آروپیوں کو سجا سنائی تھی جو پنجاب اور حریانہ ہائی کورٹ ہے اس نے ان کے خلاف جو سورسز بتا رہے ہیں اور جو پرنٹ کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق ان کے خلاف برشتہ چار کے ماملے میں ایکشن کو انیشیٹ کر دیا ہے ان کو ایک چھوٹی سی کوش فیلال دے دی گئی ایک ٹریبیونل میں بھیج دیا گیا ہے اور کیسے یہ جج جو اس وقت پی ایج دی تھا پڑھنے لکھنے والا جج جس کو اتنی محصوریت ملی کیونکہ اس نے کٹھوا کیس جس نے ایک طرح سے بی جی پی کے دامن پر تمام سارے سوال اچھا لیتے تمام سارے دھبے لگائے تھے سانجی رام اور اس کے پریوار والے اور جو بھی پولیس والے انوالف تھے ان کو سجا دی گئی جو ایک طرح سے بھارت میں لیفٹ اور رائٹ کے بیچ میں اتنی بڑی جنگ بن گیا تھا ان جج صاحب نے وہ فیصلہ دیا وہ ایک طرح سے جو بھی سپورٹر تھے سانجی رام کے ان کو بڑا جھٹکا لگا تھا ایسے میں اب ان جج صاحب کے خلاف اور جو ان کے خلاف جان شروع ہو گئی اوفیشلی کوئی بھی اس طرح کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن جو سورس کے جریعے خبر ہے اور دا پرنٹ میں جو چھپی خبر ہے اس کے مطابق ان کے خلاف انکوائر انیشیٹ کر دی گئی ہے انہوں نے اب جو پتایا گیا خبر میں اس کے مطابق ایک بڑا عالیشان گھر انہوں نے بنوایا ہے جس کے لیے پرمیشن نہیں لی گئی جو کی کوٹ میں جروری ہوتی ہے ہائی کوٹ سے پرمیشن لینا اور وہ بھی اتنا عالیشان گھر بنوانا اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے جو کنیکشنز پائے گئے ہیں وہ بزنسمنز کے ساتھ پائے گئے ہیں اور جو لوگ بتا رہے ہیں ہائی کوٹ سے جڑے کہ اتنے سنگی ناروپ ہیں کہ انہیں جبردستی ریٹائرمنٹ پر بھیجا جا سکتا ہے کیسے دوزار چودے کے چناف سے ٹھیک پہلے حریانہ سرکار نے ان کی پتنی کو کوئی پت دیا تھا تب وہ چرچہ میں آئے تھے اور اب چرچہ میں آئے ہیں اس فیصلے کے بعد چرچہ میں تھے لیکن جس طرح سے ان کے خلاف انکوائری بیٹھی ہے ایک اور جج کے خلاف انکوائری چل رہی ہے جنہوں نے بیاند سنگھ کے ہتیارے کے خلاف سجا سنائی تھی اور بھستا چار کے یہ آروپ ہیں تجویندر سنگھ نشانے پر ہیں اور ایسے میں کیونکہ کٹھ ہوا کیس سے جڑے ہیں تو کیا سوال وہی ہے کہ کیا کٹھ ہوا کیس بھی پروہاویت کیا گیا تھا یہ سوال سوہابی روپ سے اٹھتا ہے کل کو یہ سوال اٹھے گا اور کیا ہائی کوٹ اس بات کو سنگیان میں لے گا اس خبر پر ہم نظر بنایا رکھیں گے آپ دیکھیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انڈیا نیوز جہن تھانکیو کمسکر